اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ ایئر فرائر کے یوزز اور مایکرو ویو کے ساتھ اس کا ڈیفرنس بتاؤں گی تو صبح ناشتے سے شروع کرتے ہیں جو بریڈ ہے اگر وہ سوفٹ ہے سوگی ہے تو آپ نے اس کو کرسپی کرنا ہے تو آپ اس کو ایئر فرائر میں رکھ دو جیسے گرم ہو گیا ہے میں نے تھوڑا سا بٹر لگایا ہے اس کے ساتھ اس کی خوشبو اور شکل بڑی اچھی سی بن جاتی ہے پانچ منٹ کا ٹائمر میں نے لگایا تھا اور یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جل جائے گی کوئی چیز تو بہت ایزی ہے صبحوں کے ٹائم اکثر لگا دو باقی ساتھ ساتھ اپنے باقی کام کرتے رہو تو میں اس کو اکثر نوٹیلا کے ساتھ کھاتی ہوں اچھا یہاں پہ میرے پاس کچھ مونگ پلی ہیں اور جیسے یہ رس پڑے ہوتے ہیں نا گھر میں جو تھوڑے سے سوگی ہو جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں اور مونگ پلی بھی جو ہے نا سلی سی اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا تو ایئر فرائر میں آپ اس کو کچھ منٹ کے لیے لگا دو تو ہائی ٹیمپریچری میں نے رکھا ہوئے بس میں چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی اور یہ کرسپی بن جائیں گے تو یہ ایئر فرائر کا بہت بڑا یوز ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز کو کرسپی بنا لو تو بہت مزے کی لگتی ہے اور اس کے اس طریقے سے دو پارس ہوتے ہیں تو جب بھی ہم زیادہ کوئی چکن وغیرہ یوز کریں تو خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے میں الومنم فوائل یوز کرتی ہوں الومنم فوائل کو اچھے سے اس کے اردگرد کر دیں اور یوں دبا لیں ویسے تو اب سلیکون کے وہ باکسز بھی ملتے ہیں تو آپ وہ لے لو تو اس کو ایئر فرائر کے اندر رکھو اور باہر نکالو وہ بہت ایزی ہے بہت نہ ہوتا ہے الومنم فوائل یوز کرو اور جو لوگ بھی ہیلتھ کونشیس ہے یا ڈائیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ آئل کھانا پسند نہیں کرتے تو اس کے اندر آپ کباب ویڈاوٹ آئل بنا سکتے ہو تو یہ میں نے کیمہ کباب رکھا ہے آپ کوئی بھی چکن کباب بیف کباب کچھ بھی رکھ لو تو یہ جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ لیتا ہے ایک کباب اور اس کو اپنے درمیان میں پلٹ لینا ہے اس کی سائٹس اور بس یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے اور بلکل سوفٹ ہوتا ہے اور کوئی کچھا نہیں ہوتا بڑے اچھے سے پک جاتا ہے اس کو چاہو تو آپ اس طرح کے برن میں لگا لو اور لنچ کر لو اور ساتھ مزیدار سی چٹنی انجوائی کرو چٹنی بنانے کے لیے بھی نا میں نے یہ سب چیزیں ائر فرائر میں ہی کی ہیں تو میں نے یہاں پہ ٹاماتر پیاز اور گارلک لفز لی ہیں کچھ تو ان کو بھی میں فرائر کرلوں گی تھوڑا سا میں آئل کر رہی ہوں اس کے اوپر تاکہ جو چلکہ ہے نا وہ نرم ہو کے اوتر آئے اور جو ٹاماتر کی چٹنیاں بہت مزیدار لگتی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائر کرنا اس کو میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا اور یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں اب میں ان کا چلکہ اتار لوں گی آپ اس کو فرائر پین میں چلے پہ بھی کر سکتے ہو بٹ ائر فرائر جو ہے نا آپ کا بہت سارا ٹائم بچا دیتا ہے کام کو آسان کر دیتا ہے تو بس اس کو اس میں رکھو ساتھ اپنے دوسرے کام کرتے رہو اس لیے یہ نا کافی ہیلپ فل ہے تو اب میں نے یہاں پہ مکسر لیا ہے اس کے اندر وہی جو سب چیزیں ڈال دوں گی میں سمپل اور تھوڑی سی گرین چلی ایڈ کی ہے میں نے اور بس اس کو پیس لوں گی تو ٹوماتر کی چٹنی جو ہے نا آپ روٹی کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا پدینہ بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک اور لیمن ایڈ کر دیا ہے تو یہ بہت ہی یمی بنتی ہے اورنا اس کو آپ کباب کے ساتھ انجوئے کرو چاہے پکوڑوں کے ساتھ انجوئے کرو جیسے مرضی یہ سب کے ساتھ مزیگی لگتی ہے تو یہاں پہ میں پکوڑوں کے ساتھ کھاؤں گی اچھا اور بچوں کے لیے کوک ڈینر بنانا ہو تو ایئر فرائر جو ہے نا بہت کام آتا ہے یہاں پہ میں نے چکن کے دو پیسز لیے ہیں اس کو میں اس طریقے سے کٹ لگا لوں گی اور ان کو بھی آج میں آپ کو ایئر فرائر میں کر کے دکھاؤں گی تو آپ چکن ونگز ہوں یا بٹر فلائی پیسز ہوں سب کو آپ ایئر فرائر میں بڑے اچھے سے فرائی کر سکتے ہو ویڈاؤٹ اینی آئل یہ میں نے تھوڑا تھوڑا آئل اوپر سپری کیا ہے تو آپ یہ ضروری نہیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو یہ ویڈاؤٹ آئل بھی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ آئل میں فرائی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ایئر فرائر میں اس طریقے سے کر لو تو اسا ویڈی ہیلڈی اوپشن تو میں نے ہلکی سی مرچی اور یہ رالی ہے حلدی تاکہ تھوڑا کلر اچھا آ جائے اور بس میں اس کو میرین ہیٹ کر دوں گی یہاں پہ اور جو ایئر فرائر ہے اس کو آپ نے اور بھی زیادہ جلدی یوز کرنا ہو تو آپ اس کو پری ہیٹ کر لو ساتھ ساتھ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دو اور پھر اندر پیسز رکھو اور بس اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے لگاؤں گی اور درمیان میں میں اس کی سائیڈ بھی ایک بار چینج کروں گی تاکہ دونوں طرف سے اچھے سے بن جائے اور چکن جو ہے نا کافی پانی چھوڑتا ہے تو اس ایئر فرائر گندہ ہو جاتا ہے اس لیے لومنم فوائل آپ ضرور یوز کرو یہاں پہ میں نے ایک آلو لیا اس کو میں اس طرح کٹر سے اس کے چھوٹے چھوٹے وہ پیسز بنا لوں گی یہ نا اس طرح سے پتلے والے بن جاتے ہیں اور بہت کوئیکلی جو ہے نا بن جاتے ہیں آپ نے بس اس کے پیسز کے اندر کٹ لگانے ہیں اور اچھے سے اس کو پنا لینا ہے چکے اور نا اب یہ جو گندی الومنم فوائل ہو گئی ہے نا اس کو آپ آرام سے باہر نکالو اور ٹریش میں پھینک دو اور اندر سے آپ دیکھو تو یہ بالکل ساف ہے بالکل بھی ہمیں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ساتھ جو ہے آلو کے پیسز کروں گی تو اس کے لیے میں نے نیو الومنم فوائل بچائی ہے تو یہاں پہ میں سارے یہ ڈال کے اوپر ہلکا سا آئل اور نمک لگا لوں گی ٹھیک ہے تو جو فرائز وہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر اچھے سے بٹ وہ ٹائم کافی زیادہ لیتی ہیں تو جو موٹے آلو ہیں ان کو میں بوائل کر کے اس کے اندر فرائی کرتی ہوتی ہوں یہ کیونکہ تھن فلائسز تو یہ دس منٹ میں تیار ہو گئے تھے تو بہت ہی اچھا اور یمی کوئی دینر جو ہے وہ تیار ہے اور کیچپ کے ساتھ بچوں کو دیں اچھا یہاں پہ میں آج کوئی بریانی بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے جو میں مسالہ ہے وہ بناوں گی اس کے اندر میں نزیرہ سابودھنیا سونف الائچی اور یہ کچھ کھڑے مسالے اور انہ ان سب کو لے کے میں پیس لوں گی تو جو بریانی ہے وہ بھی میں انسٹین پورٹ میں جلدی بنانے لگی ہوں اس لئے آپ سے شیئر کروں گی تو یہاں میں نے مسالہ پیس لیا ہے تو میں نے سوچا جھر کے مسالے سے بنا کے دیکھتے ہیں تو بس میں اس کو رکھ لوں گی تھوڑا سا ہی میں نے بنایا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے تو کوئی بریانی بنانے کے لئے بھی نا میں نے جو پیاز ہیں اس کو ائر فرائر میں کر لیا ہے فرائی اور میں نے اوئل میں نہیں کیا ایک تو اوئل بہت زیادہ لگتا ہے اور دوسرا دل نہیں چاہ رہا جب کام کرنے کو اور بس دل چاہے جلدی جلدی فٹا فٹ بن جائے پھر بس ائر فرائر کا یوز کرو اور یہاں پینا میں نے انسٹین پورٹ میں یا پھر پریشے کوکر میں بھی آپ بنا سکتے ہو اوئل کے اندر چکن لیا ہے جنجر گارلی کا پیسٹ ڈالا ہے اور بیسک ہمارے مسائل گرین چلی ریڈ چلی دھنیا اور تھوڑا سا جو میں نے بنایا تھا مسائلہ وہ اور ٹوماٹر یوگر ڈال کے اس کو بس سوٹے موڈ پر میں نے رکھا ہوا تھا تو اب ساری چیزیں ڈال کے میں پریشے کوکر آن کر دوں گی تو جکن کے لیے میں نے دس منٹ کا لگایا ہے دس منٹ کے اندر یہ بڑے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور بس اس کو مکس کر لیا ہے یہ اپنے اسی پانی میں ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر کافی پانی ہے تو میں چاول ڈال دوں گی چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگویا تھا پہلے اور ایسے ڈال کے پھر تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے چاول جو ہے نا اس میں کور ہو جائیں اور پھر تھوڑا سا فود کلر اور نمک ڈال کے میں نے اس کو رائس موڈ پہ لگایا تھا اور رائس موڈ میں چھے منٹ لگتے ہیں اس کو اور بس یہ ہماری جو ہے نا انسٹین بریانی تیار ہے اور بڑے ہی مزے کی بن جاتی ہے جلدی بن جاتی ہے بس اپنے لیزی ڈیز میں نا اس طرح کی مزے دار کوئک کوئک ریسپیز ٹرائی کریں اور مجھ سے ضرور شیئر کریں اگر آپ کو کوئی بھی پتہ ہے تاکہ میں اگلی بار اس کو ٹرائی کروں تو یہاں پہ جو بریانی تیار تھی اور بس لنچ میں میں نے آج یہ ہی کھایا اور رات میں میں نے سمپل سی بنائی تھی بھجیا اور میتھی کی بھجیا تو یہاں پہ میں نے گھی کے اندر تھوڑا سا زیرہ فرائی کی ہے اور آلو فرائی کی ہیں تو جب ویڈاوڈ سپائسیز آلو فرائی کرو نا تو وہ جلدی گل جاتے ہیں تو بعد میں مرچی ڈالو تو پھر جو نا صحیح کام رہتا ہے اگر پہلے میچ ڈال دو پھر آلووں میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے گلنے کو نا تو اس لیے میں نے اس کو پہلے فرائی کر کے پھر سارے مسالے ڈالیں ہیں اور جو میتھی تھی نا اس کو میں نے اتنا چھیلہ کٹا بر وہ اندر سے تھوڑی سی نکلی خیر ہائی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کبھی لوگ تو مجھ سے شیئر ضرور کیجئے گا میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی